اچھا جی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید بیسی انکل جپسی چینل کے اوپر میرا نام سہر عبدالی آج جو ہے وہ میں خود بھی ظاہر ہے ایسے جوہاں پہ پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور فرنچ کنٹری ہے کنٹری سمدلہ بھی یہ ایک کی پراؤنس ہے اور مجھے زیادہ پڑھنا نہیں آتی فرنچ کی جو لکھائی ہے تو ڈسکور کر رہے ہیں خود مل کے آپ اور میں بڑا خطورت پیت نظر آئے تو میں نے کبھی اس پہ چلتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے میں اس پر آئے ہوں مانٹ رویل کے اوپر مانٹ رویل جو ہے وہ اسی کے نام پہ مانٹریول سٹی کے نام پڑا ہے بہت ہی پرانا فیفٹین ہنڈر کی کسی زمانے کا یہ مانٹین ہے بسکلی مانٹ رویل کے نام سے بسکلی مانٹین رویل یہاں پہ پرانے زمانے کی قبرستان بھی ہے سیمیٹری بھی ہے لیکن یہ اتنا خطورت پیت نظر آئے تھا میں نے کہا اس پہ تر چلنا ہے وہ جا کے دیکھوں گا میں تھوڑی دیا میں لیکن یہ کہ آئے تو دسکور کے یہ جو ہے نا خوبصورت پیت کہاں لے کے جا رہا ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں چلئے آپ کو میں پیچھے دکھاتا ہوں تو یہ جو ہے خوبصورت پیت ہوئے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے اور نظر آئی رہا ہے کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کیا زبزرز زناب منظر ہے یہاں کا خوبصورتی کا نیچر کا کوئی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نیچر کے ہوئے ہیں پسندیدہ لوگ پسند کرتے ہیں تو یہ خوبصورت پیت ہوئے جو ہے نا اس میں ایک ٹریس کے درمیان میں بنے ہوئے کیا سا برس چیز ہوتی ہے کہ بس میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کم ٹائم کی پارکنگ لیا ہے میرا خیالت ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ کافی ہے لیکن یہ آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ڈیڑھ گھنٹہ شاہد کافی نہ ہو شاہد کا مدلہ پر کافی حرط مقان ہے تو بیچ میں کسی حوض جا کے میں اس میں ٹائم ایٹ کروں گا پارکنگ میٹر کے اوپر تاکہ یہاں پہ آرام سے گھومے پھروں پرگام تھا کیوبیک جانے کا لیکن انفرشنیٹلی وہاں پہ ہیوی رین چل رہی ہے اور ہیوی رین کے ساتھ سنو بھی ہوتی جا رہی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں ڈرائیو تو کر سکتا ہوں لیکن یہ جو ہے جیسے میں واک کر رہا ہوں یہاں پہ انجوائے کر رہا ہوں سنی ڈے کو اور بیچ میں شیڈ آتے آ رہے ہیں وہ میں وہاں پہ نہیں کر سکتا ہوں تو میں نے کہا جب وہ چیز نہیں سکتی تو اتنی دور ڈرائیو کر کے میں جاؤں اور پھر ڈرائیو کر کے واپس آ جاؤں تو مزہ نہیں ہے زیادہ دا رہے فال سیزن ہے اس ہی کی تلاش میں آیا بھی ہوں اور وہی ہو بھی رہا ہے کہ سارے پتے جو ہیں وہ مختلف کلرز کے گریو ہیں سامنے جو ہے گلہریاں اس کے اندر اپنا فوڈ بھی تلاش کرتی پھر رہی ہیں وہ بھی خوب منظر زبرست اور پیتویس بناوا ہے مختلف اس میں کے پیتویس نہیں کوئی ایک نہیں ہے اب میں یہاں سے اسے کھڑو کے آپ کو دکھاؤں کہ یہ پیتویس الگ ہے اور اس کے لئے اوپر بھی کتنا زبرست منظر چل رہا ہے کلرز کا زمین کے اوپر بھی اور اوپر بھی دیکن میرا پرگرام ہے اس رف جانے کا تو دیکھوں کہ یہ راستے لگ رہا ہے کہ بنے ہوئے ہیں تو بس فالو کر رہا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ اس رف جانا ہے لیکن وہ ہی تو ساری خوبصورتی ہے کہ پتہ ہونا جو ہے کچھ ضروری نہیں ہے اس لانگ اس کے واپس میں اپنے گھاڑی تک پہنچ کے صحیح ٹائم پہ دبارہ سے میٹر کو فیل کر دوں تو یہ ساری مسئلہ بس ہے ابھی اس وقت اور کچھ نہیں ہے لیکن ابھی فکر نہیں ہوئے کہ ابھی ابھی میں نے واک شروع کی ہے ہاں پہ ڈیڑھ کھنٹا تو میرا پاس ہائی ہے اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اچھا جی تو ٹاپ آف ڈی ماؤنٹین رویل ماؤنٹین کے اوپر پہنچ چکا ایک سٹرکچر بنا ہوئا ہے اور بند پڑھا ہوئا ہے اس لئے کہنا مشکل ہے کہ یہ سٹرکچر جو ہے میزیا میں لگتا ہے مجھے میرا خیال ہے کچھ سائن تو نہیں لکھے ہوئے کچھ یہ بھی لکھا ہوئے کیفے ہو سکتا ہے کیفے ہی بھی ہو لیکن اس وقت یہ پورا بند پڑھا ہوئا ہے بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بہت سارے سکول کے اپنے محل میں ٹور کے اوپر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ یہاں کیوں آتے ہیں یہ ہے اس کے لئے یہاں پہ لوگ چھڑکے اتنوں چائد سے پڑھائیں ہیں کہ آپ کو پورا ہاربر بھی سامنے جو کہ مشہور ہے یہاں کا اور پوری سیٹی ہائی رائز بیلٹنگ ساری یہاں سے نظر آ رہی ہیں اوپر سے آرام سے سکون کے ساتھ اور دور تک چلی آ رہی ہیں بچیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ اپنے اتنی لوگوں ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ پیچھے سے پورا منظر ہے جہاں سے انگزار محب سے کر رہے ہیں یہ تو مزا ہے زندگی کا ایک بات بدا ہوں میں آپ کو امریکہ کی لائف اور دوسرے ملکوں کی لائف میں بہت بڑا میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ امریکہ میں بھاگ دور بھاگ دور بھاگ دور بھاگ دور بھاگ دور بھاگ دور اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگ اس کو لیچر ٹائم کا بہت زیادہ ویلی دیتے ہیں ہی کہ مات ریل سب لوگ اسی طرف جا رہے ہیں میں نے کہا چلو بھئی جہاں سب جا رہے ہیں ہم بھی بھئی مونٹ رویل مونٹ کا مطلب ہے مونٹ ہے ٹھیک ہے تو مونٹ رویل کا جو سب لوگ کہہ رہے تھے ضرور دکھنا جا کے وہ تو بھئی کوئی جالی سا نکلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں جالی سا نکلا کہ یہ میٹل کا بناوا ہے ایک طرح سے کچھ ایفل ٹاور کسی شکل ہے نیچے سے شروع ہوتے ہوئے لیکن اوپر جو ہے سارا میٹل ہے میرے حال تک بڑا سا بڑا سا بڑن کراس ہوگا اس کو سب لوگ دکھنے جاتے ہیں لیکن یہاں کے پڑا چلا کہ یہ تو میٹل کا نکلا ایک آرٹیفیشلی بناوا پرانے زمانے کا نہیں ہے تو دیکھ لیا جی آپ نے یہ بھی ہے لیکن یہ کہ بس کراس نے ذرا مایوس کر دیا ہڑا تھا کہ وہ اوپر جا کے ٹاپ پہ کراس بھی دیکھ لیا لیکن یہ کراس بس نام کئی ہے بھائی یہ تو کھانے والی چیز لگ رہی ہے مجھے کھیل جو کہ امریکہ میں تو بہت مشہور ہے مجھے نہیں پتا پاکستان کا کیا سسٹم ہے ہیلتی سنچ سمجھ جاتی ہے بہت زیادہ کھائیں تو پیٹ میں درد بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ بہت آئی ہوئی ہیں یہاں پہ اس سارے علاقے میں شہد کی مکھیاں اس کا مطلب ہے کہ جو بھی فلاور ہے یہ ویری پاپلر ویڈ آہ شہد کی مکھیاں لیکن یہ کہ بس یہی ہے یہاں سے وہ اپنے محال میں لے کے جاری ہیں نیکر اور جا کے وہاں پہ جمع کریں گی جہاں پہ بھی یہ ڈیپوزٹ کرنا لیکن یہ ایک امیزنگ ویو ہے پورا اس خدر شہد کی مکھیاں اوڑی میں تھوڑا سا رکھتا ہوں پہمیرے کو تاکہ آپ کو بھی کچھ نظر آئے لیکن کافی ساری شہد کی مکھیاں اوڑی ہیں قریب تو ہوں لیکن میرے حال خطرانی کیونکہ فوکس جو ہے نیکر کے پر ہے اس میں جو بھی اویلی بیل ہے موسیقی 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 موسیقی